انسان دنیا اور آخرت کو کامیاب کیسے بنائے ایک آدمی دنیا کے اندر کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی آخرت کیسے سمر سکتی ہے اس موضوع کے اوپر شیخ محترم گفتو کریں گے میں شیخ محترم سے غلائش کرتا ہوں کہ اپنی موضوع کی وضاحت کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَوْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زُوجَهَا لَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُقْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ضيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وقال الله عز وجل وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں ایک مقصد کے لئے پیدا فرمایا اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی پیارے نبی رحمت والے نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت اللہ عالمین بنا کر دائی علی التوحید بنا کر مبود فرمایا جنہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اللہ کا دین پہنچایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاة و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر اس حمد و صلاة کے بعد بڑی خوشی کی بات ہے اور خوشی کی وجہ ہے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات آپ میرے جو بھائی ہیں میرے بزرگ بھی ہیں آپ میں سے چھوٹے بھائی بھی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ دوبارہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا اور ایک بڑا اہم موضوع دے کر مجھے بلایا کہ مجھ تک جو موضوع پہنچا اور وہ اب نہیں ایک مہنے پہلے کی بات ہے وہ ہے دنیا اور آخرت کو کامیاب کیسے بنائیں دنیا اور آخرت کو کامیاب کیسے بنائیں بلڈانا آج کی تاریخ میں موضوع مقرر کیا گیا جس پر میں نے تیاری کی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حق پر چلنے والا بنا دے ہیں حق معلوم کرنے حق کا راستہ پتا کرنے حق کے راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے ہیں آمین یا رب العالمین کامیابی ہر انسان کو مطلوب ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ دنیا اس کی کامیاب ہو جائے اور اخروی زندگی بھی اس کی کامیاب ہو جائے میں اپنے اس موضوع میں انشاءاللہ بتاؤں گا نصوص کے روشنی میں آیات اور احادیث اور صرفِ صالحین کے اقوال اور کچھ واقعات کے روشنی میں کہ ہم جو انسان ہیں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم ہماری اس دنیا کی زندگی کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں کیا اصول ہیں جن پر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی پھر اس کے بعد بھی زندگی ہے جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور وہ ہے اخروی زندگی آخرت کی زندگی تو اس زندگی کو بھی کامیاب بنانا ضروری ہے کیونکہ وہ عبدی حیات ہے یہ تو فانی حیات ہے تو اس کو بھی کامیاب بنانے کے لیے کیا ہمیں اس دنیا میں کرنا ہوگا یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا محترم سامین موضوع بہت اہم ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ انسان کی سوچ کامیابی کو لے کر مختلف ہے بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے افکار الگ الگ قسم کی رائے رکھتے ہیں کامیابی کو لے کر کہ بھئی کامیابی کس چیز کا نام ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کامیاب ہے مال کی فراوانی مال کی کسرت دولت زیادہ ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے جبکہ یہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ قرآن جو ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آسمان سے نازل ہوئی ہے کتاب اللہ کی اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ تبارک وتعالی کا کلام ہے منزل من اللہ ہے اس میں ان لوگوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے کامیابی کو دولت سے سمجھا اور دولت کو بٹورا مال جمع کیے لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوئے اللہ کا عذاب دنیا میں ان پر آیا اور قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب کا شکار وہ ہوں گے ایسے لوگوں کے واقعات قرآن ہمیں بتاتا ہے مثال کے طور پر قارون ہے مثال کے طور پر فرعون ہے اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں کہتا ہے قرآن میں اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُنْصَفَ بَغَعْلِ قارون ایک آدمی کا نام تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا اس کے پاس دولت بہت تھی ہمیں نہیں پتا قارون ہم نے تو نہیں دیکھا ہم تو اس صدی کے ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا اس کے پاس دولت بہت تھی بہت اتنی دولت کہ قرآن کہتا ہے قرآن کی روشنی میں اس کے خزانوں کی چابیاں چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت درکار تھی اتنے خزانے تھے اس کے کہ چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور لوگ چاہیے تھے کیا ہوا بھئی؟ دولت تو بہت تھی کیا کامیاب ہوا؟ نہیں بڑی تھاٹ باٹ فخر سے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلتا تھا جب بھی اپنے محل سے نکلتا تھا لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے یہی سمجھا جو قارون نے سمجھا تھا کہ کامیابی اسی دنیا کی دولت میں ہے وہ لوگ دیکھ کر تمنہ کرتے کہ کاش ہمیں بھئی قارون کی دولت مل جاتی ہے قرآن نے جس کو اس طریقے سے بیان کیا قَالُوا یَا لَيْتَ لَنَا مثلما اُوتیا قارون ہائے کاش کے ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی لیکن جن کے پاس علم تھا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ کیا ہو گیا تمہاری بربادی ہو تم اس دنیا کی دولت کی تمنہ کر رہے ہو اللہ کے یہاں ثواب اس سے بہتر ہے بہرحال نظریہ مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے سوچ الگ ہوتی ہے جنہوں نے سمجھا کامیابی مال میں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کاش قارون کا خزانہ ہمارے پاس بھی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اور جن کی نظریات اچھی تھی یا جن کے پاس علم تھا اور علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ فانی چیز ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ کامیابی نہیں ہے بہرحال ہمیشہ کی طرح وہ نکلا ایک مرتبہ اپنے نوکر چاہ کر اپنے محل سے ہوا زمین میں دھسا دیا گیا زلزلا ہوا زمین پھٹی اور اللہ کے حکم سے اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ صرف وہی نہیں اس کے محلات اس کے خزانے اس کی دولت سب زمین میں چلے گئے برباد ہو گیا وہ جن لوگوں نے کل تک تمنا کی تھی کہ کاش کہ ہمارے پاس خزانہ ہوتا قارون کے جیسے وہ افسوس کرنے لگے کہ نہیں یہ کامیابی نہیں ہو سکتی ہے فیرون کی مثال دیجئے دیکھئے فیرون کی مثال اس کے پاس دولت بھی تھی باشاہت بھی تھی وہ حاکم مصر تھا جیسا کہ جانتے ہیں آپ اس کو فخر تھا اپنی دولت پر اپنی گدی پر اپنی کرسی پر وہ کہتا تھا کہ یہ دریائے نیل میرے محل سے ہو کر گزرتی ہیں میرے سوا کون ہے تمہارا رب کون ہے میرے سوا تمہارا معبود آگے بہت بڑھ گیا تغیانیت میں کہ ربوبیت کا دعویٰ کر بیٹھا کہا انا ربکم العلا علوہیت کا دعویٰ کر بیٹھا جیسا کہ قرآن نے نقل کیا ما علمت لکم من اللہ غیری میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود بھی ہے ایسے فخر کیا سمجھا کہ دولت شہرت کرسی یہی کامیابی ہے لیکن اس کا حال کیا ہوا سب کو معلوم ہے فیرون پر کونسا عذاب آیا فیرون کو کہاں کیا کیا گیا پانی میں ڈبو دیا گیا جس پانی پر فخر کر کے کہتا تھا کہ میرے محل سے دریاں بہتی ہے میں بڑا ہوں مجھ سے بڑا کون ہو سکتا میں رب ہوں اس قسم کے دعویٰ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی میں دریاں نیل میں جو ہے غرق کر دیا ایک صبح شام قبر کا اس کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرماتا ہے صبح شام فیرون اور اس کے لوگوں کو آکھ پر پیش کیا جا رہا ہے اور قیامت کا دن ہوگا تو حکم ملے گا فرشتوں کو کہ آل فیرون کو جہنم کے سخت عذاب میں داخل کر دو معلوم ہوا شہرت مال کسرات دولت کامیہ بھی نہیں ہیں انسان کے پاس صرف دولت ہو اور ایمان سے عمل صالح سے عقیدہ سے منحق سے اس کی صدقی خالی ہو تو اسی صورت میں یہ کامیابی نہیں ہوگی مال ایک ضرورت ہے اسلام نے نہیں روکا مال کمانے سے لیکن یہ نہیں تصور ہو یہ نہیں سمجھا جائے کہ مال ہی کمانا دنیا کی کامیابی ہے کہ مال ہے تو ہم کامیاب ہیں مال نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں نہیں مال ضرورت ہے ضرورت کو ضرورت کے حد تک رکھا جائے مقصد حیات نہ سمجھا جائے اور حیات مقصد حیات کیا ہے اللہ کی عبادت توحید ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَجْمْعُونَ لِيَاكُلُونَ لِيَشْرَبُونَ لِيَتَمَتَّعُونَ نہیں کیا ہے لِيَعْبُدُونَ انس اور جن کی تخلیق کا مقصد مال بٹورنا نہیں ہے کھانا پینہ سونا نہیں ہے کیوں مال کھانا پینہ شادي کرنا گھر بنانا یہ ضروریات ہے مقصد نہیں there is a different between ضرورت and مقصد بھلڈانا کی نوجوان بہت ماشاءاللہ پڑے لکھے سمجھدار اچھے لوگ جلدی سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ تو یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان جو ہے مال کمائے دولت کمائے نہیں عبادت زدگی کا مقصد ہے سمجھ میں آرہا ہے یا نہیں کیا کیا یہ کہ کامیابی کی حقیقت کیا ہے قرآن کہتا ہے کامیابی کس چیز کا نام ہے قدف لح المؤمنون ایمان والے فلاح پا گئے دیکھئے کامیابی کو عربی میں قرآن میں فلاح فوز اس نام سے تصور موصوم کیا گیا ہے قرآن میں جو الفاظ ہمیں کامیابی مردو وڑھ ہے یا عربی بڑھ رہے ہیں مو بولیں گے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ادھر بولی اردو ہے عربی میں کیا بولیں گے اس کو فوز نجاح فلاح تو عربی میں فلاح فوز نجاح یہ ہے قدف لح المؤمنون فلاح پا گئے اردو میں ترجمہ کامیاب ہو گئے کون اہل ایمان اہل ایمان کامیاب ہو گئے اچھا اس سے پہلے ایک اور بار بعض لوگ مشرقین مکہ وغیرہ آپ دیکھیں اولاد کی کسرت پر بھی فخر کرتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ بھی کامیابی ہے جو بڑے بڑے بعض مشرقوں کے متعلق آتا ہے تاریخ میں اسلامی اس میں سیرت میں یا تاریخ اسلام میں کہ وہ فخر کرتے تھے اپنی اولاد پر کسرت ایک آدمی تھا جو اس کے دس بچے تھے کسی بھی محفل میں جاتا تھا مکہ کا زمانی جاہلیت کا وہ بڑے فخر کے ساتھ جاتا تھا ادھر پانچ کو رکھتا تھا ادھر پانچ کو بیچ میں سے جاتا تھا میں دس بچوں کا باپ ہوں ایک کامیاب برد یہ اور بات ہے کہ یہ کامیابی آج بہت بڑی ناکامی سمجھی وہ بھی کامیابی نہیں کسی اولاد کامیابی نہیں بہرحال کامیابی کیا ہے جو قرآن میں دے کامیابی کیا حقیقت یہ ہے کہ مرغوب چیز حاصل ہو جائے پسندیدہ چیز ہمیں مل جائے اور تکلیف ہم سے دور ہو جائے پسندیدہ چیز کیا ہے دنیا میں انسان امن چاہتا ہے شانتی چاہتا ہے سکون اتمنان کی ایک سعادت من خوشی کی زندگی چاہتا ہے صحیح رزق چاہتا ہے وہ چیز آپ کو ملے اس کو جنت چاہیے آخرت میں آخرت میں کیا چاہیے جنت چاہیے اچھا تکلیف نہیں چاہیے اس کو دنیا میں اللہ کا عذاب نہ آئے پریشانیاں پکر سے بچ جاؤ میں اللہ کے اقاب جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اب قرآن کیسے سمجھاتا ہے کامیابی کو دیکھئے ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے معلوم ہوا کامیابی کے لئے کیا چیز ہے ایمان یعنی ایمان سے کامیابی حاصل ہوتی ہے بیمانی سے کامیابی نہیں ہوتی ہے کفر شرق سے کامیاب نہیں ہو سکتا یہ قرآن بتاتا ہمیں اور ایمان کی جب بات آ رہی ہے ہو میری ایک گزارش آگے برو علماء سے علم حاصل کیجئے میں بول رہا آگے بھی دلائل کے روش نہیں ٹھیک ہے ایمان قول عمل تصدیق کا نام عمل ایمان میں شامل ہے اسی لئے آپ دیکھئے قدف لح المؤمن کے آیتوں کو پڑھ کے دیکھئے عمال کو بیان کیا گیا ہے نماز کی حفاظت کرنا امانت اہد و امانت حفاظت کرنا زکاة ادا کرنے والے وہ مختلف عمال اللہ نے ذکر کیے کیونکہ عمال ایمان میں شامل ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں میں بس ایمان لگا عمل نہ کرو چلے گا نہیں نبی صلی اللہ نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاق ہیں اعلا قول لا الہ اللہ ادنا امات اداء ان طریق والحیاء الشعبت من الیمان نبی نے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاق ہیں جیسے اور ایک روایت میں ساٹھ سے زیادہ ہے جو بخاری کی روایت ہے بہرحال سب سے انچی شاق کیا ہے لا الہ اللہ کا اقرار ادنا شاق کیا ہے اس کی راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا اور حیاء جس کو شرم ہو یا کہتے ہیں یہ بھی ایمان کا جز ہے تو معلوم ہوا قول لا الہ اللہ ایمان ہے عمل راستے سے تکلیف دے چیز اٹھانا ایمان ہے حیاء جو دل کا عمل ہے ایمان ہے تو اعمال ایمان میں انکلوڈ ہے تو کامیاب ہو گئے فلا پاگے فلا اور کامیابی ایمان میں ہے اور عمل ایمان میں شامل ہے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے فمن زحزہ عن النار فمن زحزہ عن النار و ادخل جننت فقد فاز جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کیا کیا گیا ایک انسان کو جہنم سے دور کر دیا گیا مطب جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے فقد فاز یہ کامیاب ہے معلوم ہوا کامیاب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے جنت ملے جہنم سے بج جاؤ میں اگر میں جہنم سے بج گیا مجھے جہنم میں نہیں داخل کیا جا رہا ہے بلکہ میرے لئے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اس کا مطبع میں کیا ہوں یا ہم کیا ہیں کامیاب ہے معلوم ہوا کامیاب یہ ہے حقیقت آئیے پھر ایک تیسری آئیت اللہ رب العالم میں اشارت فرماتا ہے من عملا صالحا من ذکر او انثا فلنحی انہو حیاطا طیبہ ولنجز انہم عجرہم بی احسنی ما کانو یعملون اس آئیت کا ترجمہ جو نیک عمل کریں جو نیک عمل کریں مرد ہو یا عورت ہو وہ مؤمن اس حال میں کہ وہ مؤمن ہوں گے حالت ایمان میں جو نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ضرور ان کو اچھی زندگی دیں گے اور ان کے کیے کا بدلہ ضرور ہم اس سے اچھا دو چیزیں اگر ہوں گی ایمان اور عمل صالح دو چیزیں اگر ہوں گی تو اسی صورت میں زندگی اور آخرت کامیاب ہو جائے حیات ان طیبہ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں سعادت من زندگی اطاعت والی زندگی تناعت والی زندگی یہ تمام معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے حیات تو یہ واقع یعنی ایک اچھی زندگی اللہ عزو و جل عطا کرے گا کس کو جو ایمان لا کر نیک عمل کریں اور آخرت میں کیا ہوگا وہ عمل جو کرتے تھے اس سے بہتر بدلہ دیں گے وہ کیسے ایک نیکی کریں گے تو کتنی نیکیوں کا بدلہ دس ہے نا آیت من تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کس کے لیے جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے معلوم ہوا عیسائے سے کہ اگر ہم دنیا میں ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے تو ہماری حیات بھی سعید ہوگی حیات انطیبہ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے زندگی بھی سمر جائے گی زندگی بھی سعادت مند ہوگی اطاعت والی قناعت والی اچھی زندگی ہم گزاریں گے اور قیامت کے دن ہمارے کیے گا بہتر بدلہ ہمیں ملے گا کیا سمجھ میں آیا کامیابی کا مطلب مال نہیں ہے کامیابی کا مطلب شہرت کسرت اولاد نہیں ہے کامیابی کی حقیقت یہ ہے کہ کامیابی کے حقیقت دنیا میں کامیابی یہ ہے کہ سعادت مند زندگی مجھے ملے حیات اطیبہ ایک اچھی زندگی گزارو جس میں اللہ کی اطاعت ہو فرما برداری ہو قناعت جتنا اللہ نے مجھے دیا اس کو کافی سمجھتے ہوئے میں ایک اچھی کامیاب امن پسند زندگی دنیا میں گزارو یہ کامیابی ہے دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کیا ہے سمپل آخرت میں کامیاب وہی لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا گیا جو انسان جہنم میں جا اس کو کامیاب کیسے بولیں گے آگ میں جل رہا ہے عذابوں میں تڑپ رہا ہے کیا وہ کامیاب ہے ہر کس نہیں جو جنت کے پھل کھا رہا ہے جنت کی نعمتوں سے محدود ہو رہا ہے اور جنت میں جا کر انبیاء صحابہ سے ملاقات اس کی ہو رہی ہے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے اور خلود فی جنہ ہے ایسے نہیں کہ جنت سے نکال دیا جائے گا ہمیشہ کے لئے جنت داخل کیا گیا خالدی نفیح یہ انسان کامیاب ہے سمجھ میں آ گیا یا نہیں جس کو نہیں سمجھ میں ہاتھ اٹھائیں کیونکہ بات اب آ رہی ہے کامیابی کے اصول کیا ہیں کامیابی سمجھ میں آ گئی کیا مال کامیابی ہے بھولیے بھائی نہیں دولت مال دولت دیکھئی کسرت اولاد شہرت بادشاہت کرسی پوسٹ نہیں ہے یہ سب کامیابی کسی اس کا نام ہے دنیا میں سعادت من زندگی گزار امن کی زندگی گزار ہدایت آپ کو نصیب ہو صحیح ہے چلیے دنیا میں ہدایت سیدھے راستے پر چل رہے ہیں امن والے زندگی سعادت من زندگی خوش زندگی ہے اللہ کی اطاعت والے زندگی یہ کیا ہے زندگی کی کامیابی آخرت میں کامیابی ادھر بولی ادھر سے کوئی آخرت میں کامیابی کا مطلب کیا ہے جنت مطلب جنت نہیں ملے تو کامیاب خالی جنت بولے آپ جس کو جنت نہیں مل جائے وہ کامیاب ہو گیا بول بھائی جنت مل نہیں مل کامیابی کا مطلب مل جنت مل کامیابی اور دنیا میں سعادت مدید سے اب کم پو پو کیا کیسے دنیا میں یہ چیز ملے گی آخرت میں وہ چیز ملے گی سننا ہے سننے کے سب بلایا میں سنانے جا رہا رہا آپ کو سننا اگلی ملاقات ہو یا نہ ہو زندگی پتانے میں چلا جاؤں بھئی وہ وڑ رہا ہوں آپ بلیں کہ آنے کا پلان ہے زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں وہ تو آیات کس کے حتم میں ہیں کیا پتا گیڑی ایسے جن اوپر اوپر ہیں آپ لگ سب درحال اللہ حفاظت کریں ہماری آپ کی دنیا میں اب اصول سنیے سب سے پہلا اصول اگر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہت ہے تو ہدایت پر اس کو ہونا ہدایت نصیب ہونا کیا ہونا ہدایت ہدایت نہیں زندگی ناکام صحیح یا نہیں ہدایت کا مالک کون کون دیتے ہدایت مزرگ لوگ دیتے کون دیتا ہدایت کون دیتا دلیل یاد ہے کیا ہے یہ بولی ہے بھائی یہ بھائی اللہ جس کو چاہے ہدایت دے صحیح ہدایت کامیابی ہے صحیح ہے ہدایت بڑی چیز ہے ہدایت کتنی بڑی چیز ہے آپ بتاؤ میں بتاؤ خاموش ہے نہیں بتا بولی ہے بتائی ہدایت بہت بڑی نعمت ہے اسکاندازہ کیجئے سور فاتحہ سے آپ اور ہم صرف آپ اور ہم نہیں دنیا کے مسلمان اپنی نمازوں میں خواہ فرض ہو سنت ہو فرض کفایہ ہو فرض فجر زہر اسر مغرب شاہ سنت معلوم ہیں فجر کی سنت ہیں زہر کی سنت مقدہ ہے مغرب کی سنت ہیں شاہ کی سنت ہیں وغیر فرض کفایہ کونسی نماز ہو آپ بڑا سوال جنازہ فرض کفایہ جنازہ ہر نماز میں مسلمان اللہ سے سور فاتحہ میں یہ مانگتے ہیں کتنی بڑی سورہ سور فاتحہ جو شفا ہے سور کافیہ شافیہ ایک عظیم تری سور مبارکہ جو نماز کے حرکات میں ہم پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا یہی صحیح ہے کہ ارنکات میں پڑھنا پڑھتے ہیں ہم اس میں یہ چیز اللہ سے مانگتے ہیں کامیاب ہے وہ انسان جس کو ہدایت نصیب ہو جائے غور کیجئے میرے ساتھ آپ اللہ تبارک کیا فرماتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں سب کو معلوم یہ بچے کو بھی الحمدلللہ رب العالمین میں اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے الرحمن الرحیم اللہ کی اسم و صفات ذکر کیے جا رہے ہیں مالک امدین اللہ کی بزرگی بیان کی جا رہی ہے تمجید ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو سارے جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم رحم کرنے والا نہائیت مہربان ہے مالک ان چار آیتوں میں کہیں کوئی چیز مانگی ہے ہم نے اللہ سے کوئی دعا آئی ہے ان چار آئیتوں میں نہیں آئی ہے تعریف ہو رہی ہے حمد سنا تمجید اور اپنا عمل پیش کیا جا رہا ہے صحیح میرے ساتھ چلیئے میرے ساتھ چلیئے چھوڑیے مت مجھے آپ ٹھیک ہے اہدین سراب المستقیم سیدھا راستہ ہم کو دکھا دعا ہے کس چیز کی ہدایت کی ہدایت کا راستہ اہدین السراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھا راستہ کہہ رہے راستے نہیں کہہ رہے سب صحیح ہیں والا تم بھی صحیح ہم بھی صحیح آپ کا وہ راستہ میرا یہ راستہ بلدانا کے پہنچنے کے راستے صحیح ہے نا بلدانا ادھر سے اوپر سے ادھر سے اوپر سے کہیں سے بھی اوپر سے آجاتے لیکن اہدین السراط المستقیم ہدایت ہم جو اللہ سے مانگ رہے وہ ایک راستہ چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں دس نہیں کتنے ایک اچھا راستہ راستے نہیں سمجھ میں آگیا مستقیم سیدھا ٹیڑے نہیں اس کا مطلب ٹیڑے راستے بھی ہیں اور ہم کو کیا چاہیے سیدھا بھائی سیدھا چاہیے بھائی صاحب ہم کو ہم کو ٹیڑا نہیں چاہیے مستقیم سیدھا راستہ سیدھا راستہ بلدانے والوں کی نظر میں یہ راستہ سیدھا ہے مالگوں والوں ادھر سے مالگوں والوں نے کہا نہیں یہ راستہ سیدھا اکولا والے کہتے کدھر تھے آپ نہ یہ مستقیم ہے نہ یہ مستقیم ہے یہ مستقیم ہے پھر کیا ہے وہ اکولا کے بعد کیا ہے دعور واری والے دعور واری کہتے ادھر ہے راستہ سیدھا چھوڑ دیا اسے اللہ نے پھر پھولا والے کہہ رہے سیٹی کے ہم ہیں تم سب چھوٹے چھوٹے بستیوں کے لوگ ہیں یہ ہے مستقیم ختم تمہیں جو مستقیم لگے وہ مستقیم بلانہ کے نوجوانوں کو جو لگے کہ یہی شراط مستقیم ہے وہ مستقیم یا مالگوں کے مسلمانوں کو جو مستقیم راستہ لگے سراط اللذین انعمت علیہم ہر راستہ سیدھا نہیں ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہے سیدھا لیکن جو لگتی چیز ہے وہ ہوتی نہیں ہے ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے دور سے ایسے لگتا ہے کتنا پانی ہے روڈ پر کیسے لے جاؤں گاڑی کو قریب جاؤ تو لگتا ہے پانی نہیں ہے وہاں پر سراب ریت میں پانی نظر آتا ہے دور سے لیکن قریب جاؤ تو وہ پانی پانی نہیں ہوتا اس کو سراب کہتے ہیں شراب نہیں سراب عربی ورڈ بول رہا ہوں میں عربی ورڈ سین را علیف باولا تو ہر چیز جو نظر آتی ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی بعض لوگ بہت بڑے عالم نظر آتے نمبر ون جاہل ہوتے ہیں صحیح ہے نہیں ہر یوٹیوب پر تقریریں جس کی زیادہ ہوں وہ بہت بڑا عالم نہیں ہوتا ہے بول رہا مثال دینا دینا مثال دینے سے سمجھ میں آئے گی لوگوں کو باتیں جس کی شہرت ہو جائے وہ سب سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عالم ہے عالم نہیں ہے پوچھو کہاں سے علم حاصل کیا پوچھو استاد کون ہے پوچھو کہاں سے قرآن پڑھا پوچھو کہاں سے انہوں نے حدیثیں پڑھی انہوں نے کہاں سے تفقہ حاصل کیا دین کا دین کا فہم کہاں سے آیا صحابہ کا منحج کہاں سے آیا ان کے پاس پوچھو کچھ نہیں پتا فاقی دوشہ ہی ہے لاعطی کچھ نہیں ہے ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہر وہ شخص جس پہ جس کی یوٹیوب پہ بے شمار تقریریں ہو بے شمار کیا بلتے ہیں اس کو ویڈیو کلپس ہو آڈیوز ہو ہم سمجھیں یہ بہت بڑا عالم ہے ایسے نہیں ہونا یہ ہونا ضروری نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے جس کی شعورت ہو نیچے جس کے ویورس یا فالوورس میں ہمیں ہزاروں کی تعداد یاد آتی ہے ہزاروں کی تعداد نظر آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا سکولر ہے بہت بڑا دین کا شریعت اسلامیہ کا عالم ہے نہیں یہ ضروری نہیں آئیے پوائنٹ پر وہ نہیں جو ہمیں لگے پھر کونسا راستہ سیدھا راستہ سرات اللذینہ کچھ لوگ چلے ایک راستے پر جنہیں قرآن کہتا ہے وہ انامی آفتہ لوگ ہیں کچھ لوگ چلے ایک راستے پر اس راستے پر چلنے والے وہ سیدھے راستے پر ہیں اور اسی کی ہدایت ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدن السرات المستقیم سرات اللذینہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا تعریف کر دیئے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی دیئے کر دیئے اپنا عمل اب اللہ سے بڑی دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا اللہ تھیڑا نہیں اور سیدھا کونسا ایک سرات اللذینہ انعنت علیہم ان لوگوں کا راستہ اللذینہ علماء موجود ہیں اللذینہ کا مطلب وہ لوگ سرات اللذینہ ان لوگوں کا راستہ مطلب کچھ لوگ تھے سم پیپل بوس ان کا راستہ بہت مستقیم راستہ اور وہ کون لوگ ہیں انعنت علیہم اللہ کا انعام وہ ان پر انعام عفتہ لوگ ہیں وہ قرآن کی آیت القرآن میں فسر بعضو بعض اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے انعام عفتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین والشہدائی والصالحین وحسن اولئے کا رفیقہ یہ لوگ ہیں انعام عفتہ انبیاء شہداء صدقین صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین یہ لوگ ہیں انعام عفتہ انعام عفتہ لوگ تو ان لوگوں کا منحج ان لوگوں کا راستہ یہ ہم اللہ سے اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں اور جس کو یہ مل جائے وہ کامیاب ہے کیسے کامیاب ہے سنیے کیونکہ ایک تو دعا ہے اہدن السراط المستقیم کیونکہ ہدایت مانگ رہے ہیں اس راستے کی ہم سراط اللہ دین آنمتا علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا غیر المقدوبی علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غزب ہوا والدالل وہ لوگ بھی نہیں جو سمجھے کہ یہ راستہ ہے لیکن بھٹک گئے وہ راستہ نہیں تھا اس کو سمجھ کر چلے گئے جیسے میں نے بھی کہا کوئی کہتا یہ کوئی کہتا وہ کوئی کہتا وہ لیکن یہ نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے راستہ تو اس طرف تھا قرآن کی آیت کو آیت سے میں سمجھاؤ ہدایت کے لئے یہاں اس آیت میں سور فاتحہ میں معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا راستہ جو انعام آفتہ ہیں انعام آفتہ لوگوں کا منحجہ پنانا یہ صراط مستقیم ہے اور اسی کی ہدایت اللہ سے ہم مانگتے ہیں اس بڑی سورہ میں جس کا نام سور فاتحہ ہے ہر رکعت میں نمازوں کی چاہے وہ کسی بھی قسم کی کوئی نماز کیوں نہ ہو دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيْقْفِی کہوں اللہ اگر کوئی پوچھے کیوں بھئی کیا ضروری ہے ان کا یہ راستہ منحج اپنا کیوں ضروری ہے میں اپنا منحج اپنا ہوں گا پھرانو حدیث تو ہے نا کافی ہے ٹھیک ہے میں جو منحج چاہیے مجھے جو اچھا لگے وہ منحج اپنا ہوں گا منحج طریق سرات راستہ منحج عربی لفظ ہے سرات عربی لفظ ہے طریق بھی عربی لفظ ہے منحج منحاج منحج منحاج سرات طریق یہ سب جو ہے عربی کے الفاظ ہیں جس کا میننگ کیا ہوتا ہے راستہ آم اردو میں انگلیش میں وے دوے راستہ کیوں ضروری ہے سنیے یہ آئے جو ابھی میں نے پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ فَدُو وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنُمْهُمْ فِي شِقَاقًا فَسَيَكْفِقَهُمُ اللَّهُ اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جو سے تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہوں گے اگر ان لوگوں نے مومور لیا تو وہ اختلافات جماعتوں میں بڑھ جائیں گے ان کے لئے کافی اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے اس آئے سے معلوم ہوا اگر ہم نے ان انعامِ آفتا صحابہ رضی اللہ صلفِ صالحین جید کو کہتے ہیں صحابہ اور تعبین شیخ علیہ السلام جید میں نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا جب صلف کہیں تو اس سے مراد صحابہ اور تعبین ہے رضی اللہ عنہ جوئین ان لوگوں کا راستہ اپنا نہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں ہدایت چاہیے اور ہدایت دینے والا اور اللہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ فَقَدْ اِحْتَدَوُ ہدایت کا مالک کہہ رہا ہے ہدایت جس کے ہاتھ میں ہے وہ کہہ رہا ہے اگر لوگ قیامت تک آنے والے اس طریقے پر ایمان لائیں گے جیسے تم اے صحابہ ایمان لائے ہو تو ان کے لئے ہدایت ہے نہیں نہیں چاہیے یا راستہ ان کا راستہ نہیں چاہیے صحابہ کا منہ نہیں چاہیے وَإِنْ تَوَلُّ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق وَإِذَا آگئی شِقَاق تخصان اور فَسَيْقْ فِي قَهُمُ اللَّا اللَّهُ ان کے لئے کافی ہے ایک دوسری آیت وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّلَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّ وَسَاءَتْ مَسِعَرَ اس کا ترجمہ یہ بھی آیتیں قرآن کی دیکھئے کامیابی کے لئے ہدایت ضروری ہے کامیابی کے لئے صلیف صالحین کے منحج پر چلنا ضروری ہے صلیف صالحین صحابہ کے راستے کو اپنانا ضروری ہے تب ہی جا کر دنیا اور آخرت ہماری کامیاب ہوگی دلیلوں سے سب نشے بات ہوگا اس آیت میں کیا کہا اللہ نے جو رسول اللہ صلیف صلی vị کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود مخالفت کرتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے غلطی ہے نہیں جرم ہے نہیں گناہ ہے نہیں ایک دوسرا جرم ایک کرتا ہے دوسری غلطی کرتا ہے غیر سبیل المومنین سبیل المومنین کیا ہے بھئی سبیل بھی لفظ ہے جو منحج کے معنی میں ہیں میں نے بتایا نا چند الفاظ میں سے ایک سبیل بھی ہے جنہی بھائی طریق سرات منحج منحج سبیل راستہ وے یہاں اس آیت میں سبیل کا لفظ ہے اللہ کہہ رہا وَعِتَّبِ غَيْرَ سَبِلْ مُمِنِينَ رسول کی مخالفت کرتا ہے ایک غلطی دوسری غلطی وَعِتَّبِ غَيْرَ سَبِلْ مُمِنِينَ مومنوں کے منحج کو چھوڑتا ہے اب یہ جب آیت اُتری سبیل کا منا راستہ المومنین ہیں ایمان والے جب یہ آیت اُتری ہی اس وقت کون لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ المومنین ہیں دیفنیٹلی ایک ہی جواب صحابہ اس زمانے میں جب یہ آیت اُتری اس زمانے میں جب یہ آیت اُتری تو اہلِ ایمان جو تھے ان کو ہم کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین خواب و مہاجر ہو یا انصار ہو تو ان کا راستہ چھوڑتا ہے رسول کی مخالفت کرا ایک غلطی دوسری غلطی کر رہا ہے کہ مومنین کا راستہ چھوڑ رہا ہے یعنی صحابہ کے منحج کو چھوڑ رہا ہے دو انجام کیا ہوگا اس کا نولیہی ما تولا نقصان کو یہ بتا ہے کیا ہوگا اگر میں نہیں مانا اپنا ہوگا سنو کیا ہوگا اگر تم نے صحابہ کے منحج کو چھوڑ دیا صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا رضی اللہ عنہ مجمعین تو تمہارا نقصان یہ ہے کہ جس غلط منحج پر تم ہو اسی پر لگا دیا جاؤ گے مرنے تک کیوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نولیہی کیونکہ ہدایت اور دلالت کس کے ہاتھ میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا نا یہدی مہین شاہ قرآن میں وَيُدِلُو مہین شاہ اللہ جس کو چاہے ہدایت ہے جس کو چاہے گمراہ کر دے گمراہ بھی کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا انسان جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ایک اور صحابہ کے منحج کو چھوڑتا ہے دو اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی اللہ نے قرآن میں بتائی گئی اللہ نے نولیہی ماتو اللہ ہم اسی راستے پر اس کو لگا دیں گے جو غلط راستہ اس نے اپنا لیا ہے ایک گھاٹا ایک نقصان وَلُسْلِہی جہنم اور جہنم میں پھینک دیں گے جہنم میں کب پھینکے گا اللہ قیامت کے دن اور غلط راستے پر جو چل پڑا چلا دیا جائے گا غلط راستے پر یہ کہاں دنیا میں دنیا کا خسارہ ناکامی اور آخرت کا خسارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا وساعت وسیرہ اور یہ بہت برا ٹھکا برا ٹھکانہ ہے معلوم ہوا اسی آیت کریما سے اگر ہم نے صحابہ کے منحج کو چھوڑا جس کے ہدایت کے لئے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہمارے لئے دو نقصان ناکامیاں دنیا بھی ناکام آخرت بھی ناکام غلط راستے پر لگا دیا جائے گا جس کو ہم نے پپنا لیا ہے اور قیامت کے دن ناکامی یہ ہوگی کہ جہنم کے آگ میں پھینک دیا جائے گا نقصان ہوا کے نہیں ہوا ناکامی ہوئی کے نہیں ہوئی یہ انجام ہے اس انسان کا جو صحابہ کے منحج کو چھوڑتا ہے صلف صالحین کے منحج کو چھوڑتا ہے منحج کیا ہے صلاح صحابہ کا انسان کو اگر نامعلوم ہو کیا وہ اس پر چل سکتا ہے راستہ نہیں معلوم کسی کو کیا اس راستے پر وہ چل سکتا ہے نہیں ہے راستہ معلوم ہو تو چلے گا معلوم ہی نہیں ہے یہی نقصان ہو رہا ہے آج امت میں منحج چھوڑ دیا گیا ہے صلف کا عقیدے میں منحج ضروری ہے مثال کے طور پر صحابہ کا کیا عقیدہ تھا اللہ کے بارے میں اللہ عرش پر مستویع زمین پیانٹ جگہ موجود ہے چھوٹے عقیدہ ایک بہت بڑا چپٹر ہے باب العقائد اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایمان کے ارکان آتے ہیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں عقیدے کے بعد میں عقیدے کے چپٹر میں جسے ایمان باللہ ہے اللہ کی بارے میں صحابہ کا کیا منحج تھا کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہے آج ہمارا عقیدہ کیا ہے اگر آج کے مسلمان کا عقیدہ وہی ہے جو ان کا تھا کہ اللہ اوپر ہے تو یہ ہدایت پر ہے یہ کامیاب ہے اس کی دنیا اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا رب اوپر ہے عرش پر مستوی ہے الرحمن واللہ الارشتما وغیرہ جتنی نصوص آئیں سنجنے میں جو آیتیں اور ردیشیں موجود ہیں جو صفت العلو کو بتاتی ہیں اللہ تعالی تو یہ کامیاب ہے یہ کیا ہے کامیاب ہے چھیک ہے اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس نے صحابہ کے منحج کو عقیدے میں چھوڑ دیا اب اس کا حال کیا ہوگا ہدایت نہیں ہوگی غلط منحج پر لگا دیا جائے گا مرنے کے بعد جہانے میں داخل کر دیا جائے گا جس کی ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آیتیں بتائی تو عقیدے کے چپٹر میں ہر چیز ہمیں دیکھنی ہوگی صحابہ کا منحج کیا ہے عقیدے میں اللہ کے بارے میں اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں ان کا منحج کیا تھا ٹھیک ہے ملائکہ فرشتوں کے بارے میں ان کا منحج کیا تھا ٹھیک ہے رسولوں کے بارے میں ان کا منحج کیسے ایمان لائے وہ رسولوں پر کہ رسول عالم الغیب سمجھتے تھے وہ ان کا منحج مسالیں میں رہو سمجھنے کے لئے فرشتوں کے بارے میں کیا فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ منحج تھا کہ فرشتے انسان رزق دے سکتے ہیں علو Daniel کی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہے ربوبیت یا علوہیت کا کوئی خاصہ ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ یہ منحج تھا صحابہ کا فرشتوں کے بارے میں نہیں تھا تو ہمارا بھی منحج نہیں ہونا چاہیے وہ فرشتوں کو کیا سمجھتے تھے مخلوق سمجھتے تھے نور سے پیدا کی گئی ہے مختلف کام ان کے دیئے گئے ہیں یہ عبادت میں لگے ہوئے رہے تھے وغیر وغیر بہت ساری چیزیں ہیں تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ وقت کا خیال کرنا ہے تفصیل میں صرف پوائنٹس کو بتاتے جا رہا ہوں میں آپ کو تو صحابہ کا منحج کامی آپ زندگی چاہیے نا تو صحابہ کا منحج عقیدے میں اپنا ہو اگر عقیدے میں صحابہ کا منحج نہیں اپنا ہوگے تو اتنا کام ہو جاؤ گے اسی طریقے سے اور ایک مثال صحابہ برزق کی زندگی پر ایمان تھا ان کا انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو برزق کی اس پر ان کا ایمان تھا ٹھیک ہے صحابہ کو معلوم تھا کہ پیشاب کی چھنٹوں سے نہیں بچنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہوتا ہے کیا عذاب دیا جاتا ہے چھگلی کریں گے تو قبر میں عذاب ملتا ہے قبر کے عذاب پر ان کا ایمان تھا ٹھیک ہے اولیاء کے جیسے اولیاء ہوتے ہیں اولیاء پر ان کا عقیدہ تھا ٹھیک ہے اولیاء ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی اولیاء کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا ذکر حدیثوں میں ہے لیکن کیا انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان عبادت کے معاملے میں قبر والوں کو رکھا واسطے وسیلے سے یا اپنے جن لوگوں کو وہ دفن کرتے تھے یا ان کے جو برحومین تھے کیا ان کو قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام کرتے تھے جو آج کا مسلمان کر رہا ہے نہیں ان کا منج نہیں تھا یہ وہ لوگ مانتے تھے یہ نیک ہیں یہ قبروں میں زندہ ہیں ایک ہی پوائنٹ کو لے لوں اور آگے نہ جاؤں قبروں کی زندگی جو برزق کی زندگی ہے اس پر ان کا ایمان تھا لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ زندگی ایسی زندگی ہے جو آپ کی میری زندگی ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ان کو معلوم تھی وہ آئے تھے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگے تو ان کو مردہ مت کونی معلوم تھی وہ آئے ارف ان کے زمانے میں اتھر sure ان کو نہیں معلوم تھی آئے تو آج جو ہے بتانے کوئن سے صدی میں پیدا ہوکر جو ہے کہہ رہا تک وقران سے صحابی تھے مردہ نہیں بولا اس کا مطلب زندہ ہے اس کا مطلب ان سے مانگ سکتے اس کا مطلب ان کے بارے میں اعتقاد رکھ سکتے کیا یہ منحج ہے صحابہ کا نا ہر کسی برزق کی زندگی دنیاوی زندگی سے مختلف ہے یہ ان کا منحج تھا تو عقیدہ کے بعد میں صحابہ کے منحج کو لینا ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے اور جب زندگی کامیاب ہوگی تو آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی سمجھ میں آیا عقیدہ چلیے قرآن کے بارے میں ان کا منحج کیا تھا آیتوں کی تعاویلیں کرتے تھے صحابہ نہیں بلکہ آیتوں کو میں نے بتایا تھا شاید پچھلے سال کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھتے تھے بولا تھا نہیں میں نے یا نہیں بولا تھا آپ کو پچھلے سال کا یاد نہیں ہے چلیے کلام اللہ قرآن اللہ کے کلام ہے مراد اپنی نہیں لیتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی مراد کو سمجھتے تھے صحابہ یہ ان کا منحج تھا قرآن سے قرآن کو سمجھنے میں کلام اللہ کو سمجھنے میں اپنی عقل سے نہیں سمجھتے تھے اللہ کے کلام اللہ کے کلام کو اپنی عقل سے نہیں سمجھتے تھے بلکہ کلام اللہ جب پڑھتے تھے تو مراد اللہ کیا ہے معلوم کرتے تھے اس کی مثالیں موجود ہیں وقت نہیں ہے کہ میں مثال دوں مثالیں موجود ہیں وہ غریق حریصیں ہیں وہ ظلم والی جو آئے تھے وہ اس کی دلیل ہے کہ آیت اتری جس میں اللہ نے کہا ایمان لاکر جس نے اپنی ایمان کو ظلم سے بچا لیا وہ انسی کے لئے امن ہے وہی ہدایت پر ہے تو صحابہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سمجھے کہ اس ظلم سے کیونکہ ظلم کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں ظلم کا معنی نفس پر ظلم کرنا گناہ کرنا کسی اور کا مال چھین لینا گناہ وہ بھی ظلم ہے کسی جانور کو تکلیف دینا وہ بھی ظلم ہے کسی کو گالی دینا اپنے قول افعال سے تکلیف پہنچانا دیت پہنچانا یہ بھی ظلم ہے کسی کی چیز کو لے کر کسی اور جگہ ان کی زمین کو لیے اور ان کو دے دیا تو یہ بھی ظلم ہے تو ظلم کے انواع و اقسام ہے اس آیت میں جہاں امن اور ہدایت ان لوگوں کے لئے بتائی گئی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے بچا لیا تو یہاں ظلم سے کیا مراد ہے سمجھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے مراد خاص قسم کا ظلم ہے اور وہ ہے شرک ہے لکبان علیہ وسلم کی اس دعا یا اس آیت کو سامنے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو بتانے کا مقصد میرا کیا ہے کلام اللہ تو ہے ہمارا منحج اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کامیاب ہو ہماری تو ہمیں کلام اللہ کی تعاون نہیں کرنے چاہیے غلط بلکہ کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا ہوگا اور وہ صحابہ سمجھیں تو صحابہ کا جو فہم تھا آیتوں کی تفسیر میں وہی فہم ہمیں لینا ہوگا اگر ہم نے اس فہم کو چھوڑا اپنے تئین سمجھا اپنی مرضی سے سمجھا تو یہ گمراہی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جمعہ مجھے یاد آتا ہے کہتے ہیں کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا کون سی زمین مجھے پناہ دے گی اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں ایسا کہوں جس کا مجھ کو علم نہ ہو وہ ڈرتے تھے جو عشر و بشرا میں سے تھے ہم کیوں نہ ڈرے آج کیا ہوتا ہے آیت پڑھتے ہیں مطلب اپنا نکالتے ہیں کلام اللہ کا مراد کس کی آپ کی کلام اللہ کا مراد کسی کسی بزرگ کا مراد بزرگ کی براد کلام اللہ کا اور مراد لوگوں کی مراد مجھورٹی کیسے سمجھ رہی ہے اس آیت کو غلط بربادی ہے ناکامی ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھنا اور وہ مراد اللہ ہمیں بتائیں گے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جن کو بتایا وہ صحابہ ہیں جن کو ہم صلف کہتے ہیں انہوں نے جو فاہم اختیار کیا کلام اللہ قرآن کو سمجھنے میں اور اس سے استمباد کرنے میں اسی فاہم کو لینے میں کامیابی ہے آئیے دوسری چیز دین کا ایک دوسرا ساس ہے حدیث رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث ایک تو آیتیں ہیں دین نام ہے دو چیزوں کا نا قرآن میں دین ہے اور کہاں ہیں دین حدیثوں میں کیوں حدیث قرآن کی کیا ہے تفسیر ہے قرآن میں اللہ نے کہا نماز پرو اثر کی چار رکعت زہر کی چار رکعت قرآن میں نہیں ہے حدیث ہمیں بتاتی ہے آؤ دیکھو نماز کو قائم ایسے کیا جائے گا کس وقت میں کب کتنی رکعتیں پڑھنا یہ سب حدیثیں ہمیں بتاتی ہیں چور چوری کوئی کریں مرد ہو یا اور ہاتھ کٹ دو قرآن کہتا ہے لیکن تفسیر نہیں ہے ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہوتا ہے امیلیاں کٹنا چور کے یہاں تک کا ہاتھ کٹنا کوہنی تک کٹنا یا پورا ہاتھ شولٹر سے نکال دینا اس کا نہیں معلوم حدیث قرآن کی تفسیر ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک اس کا ہاتھ کٹا جائے گا بتانے کا مقصد کیا ہے آیت حدیث کے بغیر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں حدیث کیا ہے قرآن کی تفسیر ہے اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام کیا ہے لوگوں کے لئے جو قرآن اتارا گیا ہے اس کو آپ بیان کیجئے لوگوں کے لئے جو وحی اتاری گئی ہے آپ اس کو بیان کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اپنی حدیث مبارکہ میں لہٰذا وہ حدیث کا مقام ہوا ایک دوسری بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ ہے کہ حدیثوں کی استمباد میں حدیثوں کو سمجھنے میں صحابہ کا فاہم کیا ہے کیسے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے حدیثوں کو سمجھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے انہیں پتا تھا حدیث ہے حدیثوں کو سمجھنے میں صحابہ کا جو منحج ہے جو فاہم ہے اسی کو ہمیں لینا ہوگا تب جا کر ہماری دمیعہ کامیاب ہوگی قرآن کلام اللہ کو مراد اللہ پر سمجھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کچھ ہے ہم کچھ اور مراد لے رہے ہیں جیسے کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیقہ ایمان کا انکار کر دیا یا کسی حدیث میں آپ نے فرمایا مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے تو اس کا مطلب اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ہاتھ سے مار دیا کہ اس کا اسلام اصل ختم ہو جائے گا کافر ہو جائے گا وہ اب مراد رسول کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کا منحج دیکھنا ہوگا صحابہ کا منحج کیا ہے اس کی طریقے سے پران ہو گئی حدیث ہو گئی اس کے علاوہ جو اگلی بات میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے دیکھئے صحابہ نے کتاب و سنت جو علم ہے قال اللہ قال رسول قال اللہ علم ہے قال الرسول صلی اللہ علم ہے جس کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی علم و قال اللہ و قال رسول اللہ نے جو فرمایا وہ علم ہے رسول صلی اللہ علم نے جو فرمایا علم ہے صحابہ نے علم کس سے لیا علم لینے میں ہمارا منحج کیا ہونا چاہیی تاکہ ہماری زندگی کامیان پہنچائے آج کیا وجہ ہے لوگ بھٹا کر رہے ہیں علم علماء سے لینا چاہیے علماء سے نہیں لیا جا رہا ہے اس کی دلیل قرآن ہے اس کی دلیل صحابہ کا عمل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ دُبْلَاتِ عَلَمُونَ فَاسْأَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْ دُبْلَاتِ عَلَمُونَ اگر تمہیں نہیں معلوم ہے تم اہل الذِّكْر سے معلوم کرو اہل الذِّكْر سے پوچھو اور اہل الذِّكْر سے میں جو ہے علماء آتے ہیں علماء سے علم حاصل کرنا یہ آیت کی دلیل ہے حدیثیں موجود ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی رہنمائی کی ہے کہ میری سنت کو میرے بعد خلفاء کی کیوں وہ علماء ہیں ان کی سنتوں کو مضبطی سے تھامے رکھنا حدیثیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اس نے کچھ مسئلے پوچھے اس کے بعد وہ جا رہی تھی اس کو یاد آیا وہ پلٹی اس نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ کو آق نہیں ہوں گے میں کس سے لوں مسئلہ کہا کہ ابو بکر صدیق کے پاس آنا رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے فرما حضرت معاید بن جبر رضی اللہ تعالی کو یمن کی طرف بھیجا معاید بن جبر رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں فرمای کہ یہ حلال و حرام کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں حدیثیں اگر جمع کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ علم علماء سے لیا جائے گا یہ اللہ کا حکم ہے نبی صلی اللہ تعالی کا طریقہ ہے صحابہ نے کس سے علم حاصل کیا آپ سلسلہ دیکھیں یہ ہمارا اسلام ہے یہ سند ہے یہ اسلام ہے یہ حق ہے دین امانت ہے نبی صلی اللہ تعالی ایک سلف کا قول ہے مشہور جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی نے اس قول کو نقل کیا ہے جہاں سند وغیرہ کی اہمیت کو انہوں نے بتایا صحیح مسلم کتاب ہے نہ دی اس کی اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات ہے کیا؟ علم تقریباً اس میں موجود ہے یہ دین جو ہے یہ علم جو ہے یہ دین امانت ہے دین کیا ہے؟ انہات دین امانا فلتندروا امن تاخدون امانت کو یہ دین امانت ہے تم دیکھو کہ اپنی امانت کس سے لے رہے ہو سلسلہ دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا علم کنوں نے پہنچایا؟ جبری السلام نے صحابہ نے دین کس سے سیکھا؟ صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھا صحابہ کے استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ چلیے تابعین نے دین کتاب و سنت کو کس سے سمجھا؟ کس سے سیکھا؟ صحابہ سے تو بہت تابعین نے؟ امام بخاریön رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے یا نہیں تھے؟ اسازعہ تھے یا نہیں تھے؟ کس سے انہوں نے سمجھا دین کو؟ اپنے اسازعہ سے سمجھا؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ امام شاہ فیر رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ امام عبود آود امام نسائی سلسلہ دیکھئے پورا دین تفقہ اسادزاد سے اپنے اہل العلم سے انہوں نے سیکھا ہے اور یہی منحج ہے صحابہ کا یہی منحج ہے اپنی رائے اپنی اقل سے نہیں اور نہ سلف سٹڈیز جو آج کل ایک عجیب بس لے چلے وہ ہیں سلف سٹڈیز میں نے بتا ہے ایک جگہ مثال کے طور پر یہاں بھی بتاؤ اور انہاباد میں میں نے ایک بات بتائی ایک آدمی اپنی ذاتی متعلق سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے کیا آپ اس کو ڈاکٹر یا معاشرہ اس کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا ایک آدمی یہ کہے کہ بھائی میں نے جو ہے پچیس سال میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑی ہیں خریدی ہیں کتابیں میں نے سائنس کی ساری کتابیں میں خرید لیا اور بیٹھ کر پر مجھے انگلیش آتی ہے میں سائنس سمجھتا ہوں میں نے سائنس کی کتابیں پوری پڑھ ڈالی اور ایک دو سال لی پچیس سال لگا دی ہے میں نے سائنس کو سمجھنے کے لیے کس سے سمجھے سائنس پروفیسر سے نہیں گھر میں بیٹھ کے سمجھے گھر میں بیٹھ کے سائنس کو سمجھے دوائیاں کیسے بنتی ہیں علاج کیسے ہونا چاہیے تشخیص مرض کی کس طریقے سے ہونی چاہیے علمہ مختلف طریقے سے سائنس کی کتابیں پچیس سال اس نے پڑھی پڑھنے کے بعد دنیا میں آتا ہے معاشرے کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اپنا علاج کرواؤ میں ایک ڈاکٹر ہوں کیسے ڈاکٹر بنے پچیس سال کا مطالعہ ہے میرا پچیس سال کے مطالعے کے بعد میں نے ڈاکٹر کا علم حاصل کیا ہے کوئی ڈگری نہیں ہے کسی استاد سے نہیں سمجھا ہے بورڈ لگا دے گا ایک کلینک کھولے گا اپنا نام ڈاکٹر فلان بل فلان بریکٹ میں نیشے سال سٹڈیس کیا آپ اپنے پیشنٹ کو لے جائیں گے اس ڈاکٹر کے پاس کیوں ارے آپ اور ہم تو جنرل فیزیشن کے پاس اپنے بچوں کو بیماری ہو جائے تو نہیں لے جاتے ہیں بچوں کا خاص ڈاکٹر نہیں ہوتا بچوں کا خاص ڈاکٹر کیا بتے اس کو چل سپیشلیس چلیے ہے نا بی بی کیوں پیٹ میں درد ہو جائے تو گیلے کرو جس کے پاس آپ جاتے ہو وہ خاص ہے اس کی اس نے خاص سبٹیکٹ پر پڑھا ہے سمجھا ہے کالیج جا کر سکول کالیج یونیورسیٹی پروفیسروں سے سمجھا ہے درد کپ کپ کیوں کیوں ہوتا ہے پریگنسی میں جب ہم سیلف سٹڈیس کرنے والے کو معاشرہ ہمارا ڈاکٹر تصریم نہیں کرتا ہے جس نے سائنس کو پڑھا ہے پچیس سال لیکن اساساس سے نہیں سمجھا بھگری نہیں ہے اس کے پاس ہم علماء کو چھوڑ کر ہم کسی بھی آدمی سے دین لینے کو قبول کر لیتے ہیں ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی سٹڈی کیے انہوں نے اپنا مطالعہ کیا ہے ہم اس سے قرآن لینا چاہتے ہیں ہم اس سے حدیث لینا چاہتے ہیں نہیں میرے بھائی سنیے علماء سے علم حاصل کیا جائے گا فَسْأَلُوا أَحْلَ الدِّكْرِينَ كُدُّوَ لَعْتَعَلَمُوا دَّلِيلِ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل صحابہ کا عمل دلیل ہے آج تک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کا دلیل ہے علماء کس کو کہتے ہیں نمبر ایک ڈگری ڈگری ہاں ڈگری ڈگری آئیے میرا درس ختم ہوا ہے نا ابھی باقی ڈگری آج موجودہ دور میں کیسے پہچانے گا ہوں اس سے ڈاکٹر کو کیسے پہچانا جاتا ہے ڈگری سے اچھا علماء کو ڈگری کیا ڈگری کسی مدرسہ جا کر یا کسی جامعہ یونیورسٹی جا کر کچھ سال دین کو انہوں نے سمجھا ہے قرآن کو سمجھا حدیث کو سمجھا عربی زبان سیکھے اصور تفسیر پڑھے کس سے پڑھے اسازہ سے انہوں نے اپنے اسازہ سے یہ ساند ہے ہماری امام مخیر رحمت اللہ علیہ کس سے سیکھے یا ابن موین رحمت اللہ علیہ سے صحیح ہے یا نہیں سعید ابن مصیب رحمت اللہ علیہ کس سے سیکھے صحابہ سے صحابہ کس سے سیکھے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے آسمان سے دین لا کے دیا سمجھ میں نہیں آرہی بات سمپل بات ہے بھائی ایک طریقہ یہ ہے کہ عالم ہم اس کو کہیں گے جو ہندوستان میں جسے ہندوستان میں مدارس ہیں جہاں قال اللہ قال رسول کو پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے قال اللہ قال رسول کو پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے ایک ان کے پاس جائیں پاس سال چھ سال آٹھ سال رہ کر ان سے کتاب و سنت کو سمجھے تفقہ حاصل کیے پھر نکلے وہاں سے ان کو ایک شہادہ دیا جاتا ہے سرٹیفیکٹ کیا شہادت عالمیہ عالمیت کی دگری فضیلت کی دگری ہے نا اب آپ بولیں گے دگری کیا ہے کہ دگری ہی دلیل ہے میری بات ختم نہیں ہوئے بھائی صحابہ کے پاس اچھے بولتے ہیں صحابہ کے پاس کونسی دگری تھی آرے ان سے بڑی دگری تو کسی عالمی کے پاس نہیں ہے آج وہ کیا ہے سنو ان کی دگرییاں قرآن میں موجود ہیں ان کی دگرییاں حدیثوں میں موجود ہیں امت نے قبول کر لیا ہے کیا دگری کا مطلب میں پہلے دگری بتا دے تو صحابہ کی دگری کیا ہے رضی اللہ عنہم دگری نمبر ون ایک بڑی دگری تھی ان کے پاس رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا نمبر دو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ تَقَدِ حِتَّ دَو دوسری بڑی دگری کہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایمان والے اگر ہدایت چاہتے ہیں تو تمہارے جیسے اگر وہ ایمان لائیں گے تمہارے جیسے کون اللہ کس کو مخاطب یہ اس سے بڑی دگری یعنی اگر تمہارا منحج لوگوں نے اپنا لیا تو وہ ہنایت پر ہوں گے وَإِنْ تَوَلُّ فَإِنْ نَمَا هُمْ فِي شِقَا دوسری ڈگری ہوئی تیسری ڈگری وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اہلِ ایمان صحابہ اس وقت کے صحابہ کے سبیل اور منحج کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَا تھوڑی در پہلے جو آیت میں نے پڑھی تیسری بڑی ڈگری اس کے بعد ایک اور ایک ڈگری بہت ایک ڈگری ہے قرآن میں وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاؤُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ ہے نا قرآن وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاؤُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ فَرَاهُمْ رُکْعَانِ سُجَّدَنِ کیا ڈگریہ ہیں بھئی ایک آیت میں کتنی ڈگریہ ہیں اللہ سوچھل کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ جو محمد صلی اللہ کے ساتھ ہیں ان کی یہ صفات اور qualities ہیں وہ جیسے ہوتے ہیں پاس ہوئے لیکن ممتاز درجے سے پاس ہوئے جید جدہ درجے سے پاس ہوئے ممتاز درجے اولا خالی پاس ہوگے نہیں ڈگری نہیں ایک ڈگری بھی اس position پہ لی first position پہ لی second position پہ لی کیسے کیسے پوزیشن پران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈگریان صحابہ کی ڈگریان چاہیے سنیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم اس سے پہلے والی حدیث پوری حدیث تو لمبی ہے فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَسَيَرَخْ تِلَافًا كَثِئًا ساڑھے چاندھ تک ہے تیمشن بولی ہے تھوڑا چلی فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ میرے بعد جو زندگی گزاریں گے حدیث بشور ہے نا فَسَيْرَخْ تِلَافًا كَثِئًا بڑا اختلاف دیکھیں گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَىِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيينَ تَمَسَّكُوا بِهَا ڈگری عَبْدُو عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِز ڈگری اور ایک حدیث ہے صحابی کا قول ہے مرفو حدیث مرفو نہیں ہے موقوف روایت اس موقوف روایت کو سننیز رہا اس میں بھی ڈگری ہے ڈگری آئے اسے ایک کافی تھی میں کئی بول دیا صحابہ کی ڈگری آئی کیا قول ہے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلوں کو دیکھا سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا دکھا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیغمبری کے لئے اپنی رسالت کے لئے چن لیا ثم نظر بعد قلب محمد ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلوں کو دیکھا سب سے پیارے دل اللہ کو صحابہ کے نظر آئے اللہ نے ان کو چھن لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزارا مقاتلون اور یدافعون ہم سکت یہ الفاظ ملتے ہیں کیا بنایا وزیر بنا دیا اللہ نے اور اللہ کے دین کی طرف سے وہ لڑنے والے بنا کیا یہ ڈگری ہے یا نہیں سوال کیا مطلب ڈگری کا ایک آدمی آ کر کوئی کہے یہاں بھائی یہ جو ہے امار یا یہ جو عبداللہ ہے نا ایک عالم آپ سے کہہ رہا ہے یہ عبداللہ قابل تعریف ہیں یا یہ کہہ کہ صاحب علم ہیں اچھی بصیرت رکھتے ہیں انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے عبداللہ نے بہت اچھے تعریف کرنا کسی عالم کی ڈگری کا مطلب کیا پرنٹ ہو تو ڈگری الیکٹرونک ڈگری اگر آ جائے جس میں ہاتھ کی سیمی ہوتی ہے الیکٹرونک ڈگری ڈگری ہوتی ہے پرنٹ ڈگری ڈگری ہوتی ہے ڈگری کہیں شکل شہادہ ڈگری میں شہادہ کہ واہی دے آج امام شاہدبی رحمت اللہ لے کہتے ہیں تو میں بتا رہا تھا اس سے پہلے امام شاہدب کی قول سے تو علماء کون ہیں آج جنہوں نے مطلب آج ایک سوال ہے صاحب آنے نبی صاحب صاحب صفح مسجد نبی میں علم بات آجاتا تھا یونیورنسٹی کونسی یونیورنسٹی پہ پڑھے مسجد نبی نبوی یونیورنسٹی کیا یونیورنسٹی کا مطلب پنکھے دیوارے بورڈ ہونا جھاڑ کے نیچے کوئی استاد اگر کسی کو پڑھائے سال دو سال تین سال وہ یونیورنسٹی نہیں ہے وہ اور مسجد نبی سے پڑھ کر کوئی سینیورنسٹی ہے جو دنیا میں قائم ہو سکتی ہے محمد رسلم جہاں دین سکھاتے تھے عبور ایرات نے جہاں دین سکھا صاحب آنے جہاں دین سکھا سمجھے بات کو بھئی ان لوگوں نے وہاں سے علم لیا ہے ٹھیک ہے وہ علماء ہیں موجودہ دور میں ایک بچہ جو ہے علم حاصل کرنا چاہتا ہے کیا کریں گے اس کو طریقہ کیا ہے جھاڑ کے نیچے نہیں ہے نہ طریقہ آج کل مدرسے بنے ہوئے جاؤ مدارس پڑھو سمجھو حال اللہ کو حال الرسول کو دین کا تفاقہ حاصل کرو عربی زبان یا اس کے معاون جو چیزیں ہیں جس سے جو ہے کتابہ و سنت سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے جو کورس ہے اس کے پسپ کرو جا کے وہاں سبڈیکس پڑھو جا کر وہاں پر تو آپ کو سمجھ میں آگا ہے جیسے عربی زبان میں قرآن علیس ہے تو عربی زبان پڑھائی جاتی ہے بھئی آپ دیکھیں مالگوں بنارس یا جتے یو پی کے بیہار کے مہراسٹا کے یا مدارس ہیں وہاں پر آپ جا کے دیکھیں کورس کو دیکھیں اس سلبس کو اس میں عربی گرامر بھی ہے کیوں عربی گرامر ضروری ہے قرآن علیسوں میں دیکھنے کے لئے پران ہے تفسیر ہے آیتیں ہیں ان کی تفسیر ہے صحابہ کا فرم پڑھا جاتا ہے حدیث یہ ہے اصول حدیث مصطلح حدیث تفسیر یہ ساری چیزیں فق اصول فق وغیرہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں تو جانا مدرس میں رہنا سیکھ کرانا فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفہ لیتفقہو فی الدین و لینذروا قومہم اذا رجعو ایلیہم لعلہم یحذرون ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں جو نکلے فلولا نفر من کل فرقت منہم نفرہ نکلے طائفہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لئے لیکن کچھ لوگ وہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جائیں جائیں کہاں علماء کے پاس جائیں کیوں لیتفقہو فی الدین تاکہ دین کو سمجھیں سفر کریں جائیں دین کو سمجھیں و لینذروا قومہم اذا رجعو ایلیہم لعلہم یحذرون پھر لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئیں اور ان کو درائیں تاکہ وہ در جائیں معلوم ہوا تفقہ پہلے پھر دعوت اصول ہیں اللہ مالبانی رحمت اللہ اللہ کہتے تھے ہمارے اہل اصول ہیں علماء کے کیا اصول ہیں علم عمل دعوت صبر والعصر ان الانسان لفی غصر اللہ اللہ امانو وعمل صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ کہتا قل هذه سبیلی دلیل ایس طبی ہے قل هذه سبیلی ادعو اللہ علا علا کیا بصیرہ انا ومن اتبعنی وہ سبھان اللہ یہ سب دلیلیں اس بات کی کہ علم علماء سے حاصل کیا جائے دین علماء سے لیا جائے ایک بات علماء کی پہچان بتاتے ہیں جو مدرسی دگری بغیرہ کی بات سمجھ میں آگئی ہوگئی اس کے علاوہ اور کس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ علماء ہیں جن کے بارے میں یا جن کے بارے میں نہیں یہ جو مدارش جامعہ سے پڑھ کر تفقہ حاصل کر کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے نکلتے ہیں اب ان علماء جو بستیوں میں رہتے ہیں علاقوں میں رہتے ہیں ان کی صحبت میں لوگ رہے کچھ سال یا کچھ وقت اور ان سے کتاب و سنت کو سمجھیں شاگردی میں رہ کر ان کے تو وہ بھی اس قابل ہے کہ ان سے دین لیا جائے کیونکہ انہوں نے ان سے سمجھائے جو جا کر سمجھیں ٹھیک ہے تیسرے کیا ہے امام شاعتبی رحمت اللہ علیہ علیہ السلام ان کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھتے ہیں اگر کسی علاقے کے علماء حق کسی انسان کے بارے میں شہادت دے گوائی دے کہ ان سے دین لیا جا سکتا ہے تو یہ شہادت قابل قبول ہوگی اگر ہندوستان کے علماء کہیں کسی کے بارے میں ہاں بھئی ان کا بھی عقید اچھا ہے منحج اچھا ہے اور ان سے دین لیا جائے گا علم حاصل کہا جائے گا اچھا علم رکھتے ہیں علماء کی گوائی شہادت العلماء شہادت العلماء علماء کی گوائی اس بات کی گوائی کہ فلاں سے دین لیا جا سکتا ہے یہ کافی ہے لیکن ایک آدمی نہ مدرسے سے فارغ ہو نہ جامعہ کوئی ڈگری نہیں چلو ڈگری ایک ذریعہ ہے نہ اسازہ کی صحبت میں رہ کر اس نے دین کو سکھا ہے دو نمبر تین علماء کی گوائی بھی نہیں ہے اس پر کیسے دین لیں اس سے ہم یہ دین امانت ہے میرے بھائی اور امانت کسی سے بھی نہیں لی جا سکتی ہے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے صحابہ کا منحج اہل علم سے علم لینا ہے ہم صحابہ کے منحج کو نہ چھوڑے صحابہ کے منحج پر چلے اسی طریقے سے کامیابی کے لیے ایک ضروری چیز عمل صالح ہے صحابہ عمل کرتے تھے عقیدے میں ان کا منحج کیا تھا میں نے شروع میں بتایا اور استنبات میں علم حاصل کرنے میں حدیثوں کو سمجھنے میں آیتوں کو سمجھنے میں صحابہ کا منحج کیا تھا وہ ہمارے لیے لینا ضروری ہے عمل کیا عمل نہیں تھا صحابہ میں اس میں ہمارا عمل ہم چاہتے ہیں کامیاب کیسے کامیابی ہوگی آخرت میں جب بنیان میں ہم عمل نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے ہم چاہتے ہیں کہ جہلم سے ہمیں نجات ہو تو ایک چیز عقیدہ صحیح کرنا ضروری ہے کیونکہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے عقیدوں کو درست کرنا صحابہ کا منحج اپنانا عقیدے میں تو ہمارے لیے انشاءاللہ عقیدہ صحیح ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارا عمل قبول ہوگا کیوں؟ عقیدے کی بگاڑ کی وجہ سے عمال برباد ہو جاتے ہیں تو صحابہ کا منحج عقیدے میں اپنانا ضروری ہے کتاب و سنت کو سمجھنے میں صحابہ کا منحج کیا تھا استمبات لینے میں علم کس سے صحابہ نے حاصل کیا یہ میں نے اب تک آپ کو بتایا تو ان کا منحج جو تھا وہ منحج ہمیں لینا ہوگا اس منحج پر چلنا ہوگا اس کے بعد آخری پوائنٹ عمال ہم جو دنیا میں عمل کرتے ہیں یہ عمل صحابہ کے منحج پر ہونا چاہیے صحابہ نے دین کو سمجھ کر عمل کیا تھا ہمارا عمل کیسے کہ سمجھ کر عمل ہو رہا ہے ہم تو سمجھے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے یا نہیں سمجھے ہیں اور عمل کر رہے ان کا عمل کیا تھا عمل کرنے کا طریقہ اس میں ان کا منحج عمال میں اخلاق بھی ہیں اس میں ان کا صحابہ کا منحج کیا تھا اس کو معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ اسی منحج پر ہم عمل کریں منحج کے بات کر رہا ہم ہے ان کے درجہ قوم نہیں پہنچ سکتے میں نے شروع میں مثال دیا عقیدے میں ان کا منحج کیا وہ کہتے تھے اللہ اوپر ہے ہم بھی کہیں اللہ اوپر ہے وہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نیچے ہر جگہ موجود ہے ہم بھی نہیں کہیں گے اللہ نیچے ہر جگہ موجود ہے لیکن وہ جیسے یقین رکھتے تھے اللہ اوپر ہے وہ یقین ہم پہنچ اس یقین کو پہنچ سکتے ہیں نہیں اس لیول پہ تو نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو اساس جو ہے کہ صفت العلو پر جو ان کا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان اس سے ہو سکتا ہے اگر ہم ایمان ویسا رکھتے ہیں تو ہم کامیاب ہیں تو صحابہ کے منحج کو معلوم کرنا اور ان کے منحج پر چلنا دارین کی کامیابی کا داروں بدار اسی پر ہے اللہ کے فضل کے بعد اللہ کی رحمت کے بعد کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ٹھیک ہے بلکہ ایک آیت میں نے پڑھی اس کو آگے پڑھتا ہوں میں کیا ہے وہ آئیت نہیں نہیں پڑھی وہ آئیت میں نے ایک اور ایک آیت جو باقی رہ گئی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ جنت بھی ان لوگوں کے لئے ہے جنت بھی ہیں ان لوگوں کے لئے جو صحابہ کے منحج پر چلتے ہیں وہ آیت کل سی ہے وہ آیت یہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالی کہتا ہے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انسار مہاجر کونے صحابہ ہیں انسار کونے صحابہ ہیں غور کیجئے تیسری بات پر اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہمیں ان میں شامل فرما دے والذین اتبعوہم بحسان اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پہروی کی کون کس کی وہ لوگ جو قیامت تک آنے والے لوگ کس کی ان مہاجر اور اتبعوہم بحسان اس میں ہمیں آنا ہے والذین اتبعوہم بحسان ہمیں اس میں آنا ہے ان کی پہروی کریں گے اگر ان کا منحج معلوم ہوگا تو پہروی کریں گے یا نہیں معلوم ہوگا تو بھی پہروی کریں گے پہروی یعنی چلنا سمجھے عام الفاظ میں بھئی راستہ ان کا معلوم ہوگا تو چلیں گے یا نہیں معلوم ہوگا تو بھی چلیں گے معلوم ہونا نا تو پھر معلوم کرنا منحج کیا ہے معلوم کرنا صاحبہ کا تمام عمر میں میں نے چند لکات وقت کا خیال رکھتے ہوئے چونکہ تقریر ہے یہ کوئی درس نہیں ہے کہ صبح سے شام تک دروس دیا جائیں کہ صلف کا منحج کیا ہے بھئی تمام چیزوں میں تو اس کے لئے تو پورا دن چاہیے صبح سے شام تک سمجھ میں آرہا کم سے کم ایک دن تو چاہیے اس کے لئے منحج کو پورا پڑھانے کے لئے ٹھیک ہے چلی میں کہہ رہا ہوں گا دوسری چیز وَالَّذِينَ اتَّبَعْهُمْ منحج معلوم ہے ہم چلے نہیں معلوم تو نہیں چلیں گے اچھا چلے صحابہ کے منحج پر عقیدے کے باب میں کتاب اصولت کے سمجھنے میں اخلاق میں استنباد میں دعوت میں دعوت اللہ میں کیا صحابہ کا منحج تھا بغیر علم کے دعوت دیتے تھے وہ نہیں دیتے تھے علم کے بغیر دعوت نہیں ہوتی ہے بھائی کل حادی سمیلی میں نے آیتیں پڑھئی ہے بہت باتیں ہیں اس میں بہرحال چلیے آگے شنید فائدہ کیا ہے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کل سے صحابہ مہاجرین اور انسار اور جو ان کی پیر بھی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضو عنہ یہ اللہ ان سے راضی ہو اللہ سے خوش ہے اللہ کی رضا کامیہ بھی نہیں ہے بھائی دنیا اور آخرت کی کامیہ بھی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے اور اللہ صحابہ سے خوش ہو گیا ہم سے اللہ خوش ہو اس کے لئے ان کے منحج کی اتباع کیجئے واللذین اتبعو ہم بحسان میں اپنے آپ کو شامل کیجئے تو انشاءاللہ رضی اللہ عنہ کامیہ بھی دیکھئے جو آیت میں اپڑی آپ نے پتایا جنت ملے تو کامیہ بھی جہنم ملنا کامیہ بھی نہیں ہے ناکامی ہے وہ تو بربادی ہے جنت کا ملنا کامیہ بھی ہے تو اللہ دبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان کے لئے کن کے لئے ان مہاجرین ان انسار اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لئے اللہ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہر جاری ہیں جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت بھی ملے ہمیشہ بھی ہو کامیہ بھی نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بات ختم کر رہا ہوں کامیہ بھی صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ کل قیامت کے دن بندے کو جنت مل جائے جہنم کیاک سے دور کر دیا جائے جنت ملنے کے لئے دنیا میں صالح صالحیم کے منحج کو اختیار کرنا ضروری ہے نصوص آیتیں اور حدیثیں ہم نے بتا دی چاہے وہ عقیدے کے باب میں ان کا منحج ہو یا کتاب و سنت کے سمجھنے میں ان کا منحج ہو استباد میں ہو منحج دعوت میں منحج ہو عمل میں ان کا منحج ہو تمام چیزوں میں ان کا منحج اپنانا ضروری ہے کیونکہ اللہ نے ہدایت کے لئے منحج اپنانا ضروری قرار دیا ہے اور اللہ کے رضا بھی ابھی جو آیت پڑی میں نے انہی کے لئے حاصل ہوگی اور جنت کی خوشقبلیاں بھی اور ہمیشہ بھی بیان کی گئی ہے اور اگر منحج چھوڑا جائے گا تو نقصان بھی ہم نے بتا دیا نواللہی ماتواللہ ولوسلہی جہنم والی جو آیت ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق اطاع فرمائے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ تعالی دین کا علم حاصل کرنے والا ہمیں بنائے حقیقی مفہوم کامیابی کا جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے کامیابی کے اصول پر عمل پیرا ہونے کہ اللہ ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالی ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا عدب ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ان کی ادائیگی کہ ہم سب کو توفیق اطاع فرمائے اللہ تعالی اس امت کو خیر پر رکھے ہر قسم کے شرع اور فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی علماء اکرام کو جو اپنا علم لوگوں میں بھاٹ رہے ہیں سفر کرتے ہیں آتے ہیں لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں اللہ ان کی اس سفر کو ان کی محنتوں کو جد و جہد کو قد و کابیشوں کو اللہ قبول فرمائے اللہ عوام کو اس بات کی توفیق دے کہ علماء کی قدر کریں اہل علم کی قدر کریں ان کا عدب کریں جسے کتاب و سنت روشنی میں قدر کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو ہر قسم کے شرع سے محفوظ رکھے بڑا پیارا ملک ہے میں نے پچھلے سال بھی بولا تھا بڑا پیارا ملک ہے لیکن ظاہر بات ہے جہاں چیز اچھی ہوتی ہے بعض بدماج جو ہے یا حاسدین جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو چیز اچھی بعض لوگوں کو اچھی نہیں دیکھتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اچھی چیز کو خراب کرو تو ہمارے ملک پر بھی دشمنوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں فتنہ فساد کرنا صفوں میں اختلافات پیدا کرنا لڑانا ایک دوسرے سے یہ سب چالے چلی رہا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی چالوں کو سمجھیں اور آگاہ ہوں گتنبے ہوں آنکھیں کھول کر زندگی گداریں اللہ تعالی اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھیں اللہ تعالی اس ملک میں ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہمیں تیری صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی اور تیرے دین پر چلنے کی تیرے کتاب پر عمل کرنے کی تیرے طبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آپ سی جو مسلمانوں کے اختلافات ہیں اللہ ان اختلافات کو اتحاد میں تبدیل کر دے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنو جو اصل پلیٹ فارم ہے ہمارا اس پلیٹ فارم پر ہم آ جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہماری زندگی کو کامیاب کر دے ہماری آخرت کو کامیاب کر دے آمین وآخرت اللہ حرمالیہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے توجہ سے سننے کا بیٹھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کے بیٹھنے کو اور سننے کو اور ہمارے یہاں آنے کو اور آپ سب کے ہمارے یہاں جمعہ ہونے کو اللہ قبل فرمائے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ